کوپی رائٹ فری میوزک کہاں سے ڈونڈ رہے ہیں ٹھیک ہے تو جو نئے یوٹیوبر آتے ہیں وہ جب بھی کوئی ویڈیو لگاتے ہیں تو موسٹلی وہ یہی گلتی کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کوئی سا بھی ساؤنڈ وہاں پر لگا دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے کاپی رائٹ کلم آ جاتا ہے آپ کی ویڈیو کے پر تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کاپی رائٹ فری ساؤنڈ کہاں سے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی ویڈیو میں ان کو کیسے لگا سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں موبیل کی سکرین کے اپنے پہلے پہلے آپ اپنے موبیل کھول لیں اور اپنے یوٹیوب میں ہی آ جائیں یوٹیوب خود ہی آپ کو کاپی رائٹ فری موزک پروائیڈ کر رہا ہے لیکن بس لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں سے یوز کرتے ہیں اس میں آپ کو بتاؤں گا سمپلی آپ نے سرچ کرنا ہے جی ان سی ایس لگ یہ نو کاپی رائٹ ساؤنڈ موزک اس کے بعد آپ نے کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کیا ہوا ہے ویلاغ نو کاپی رائٹ موزک ٹھیک ہے اب آپ اس کو کھولیں اور دیکھیں یہاں پہ بے شمال آپ کے پاس بہت سے بہت سے ہزاروں کی حساب سے آپ کے پاس سونگ آ جاتے ہیں ان میں سے جو سونگ آپ کو پسند ہیں اپنی ویڈیو کے لیے آپ وہ سونگ اٹھا کے اپنی ویڈیو کے لیے لگا سکتے ہیں جیسے کہ اب بھی ہمیں ایک سونگ کو ٹرائے کرتے ہیں ٹھیک ہے گائیس تو گائیس آج یہ بیسٹ میوزنگ ہے ولوگنگ کے لیے اور اسی طرح کہ اگر آپ کو فیس کیم کر رہے ہیں تو اس کی پیچھے آپ چاہتے ہیں کہ بیک گرونڈ میں تھوڑی سی واضح ہے تو وہ والے سونگ آپ یہاں سے یوز کر سیں اسی طرح کے ساتھ آپ کو سمپل ان کا ایک پالیسی کو فالو کرنا پڑے گا جو انہوں نے اپنی طرح سے رکھی بھی ہے کہ آپ ان کا سونگ تو یوز کر سکتے لیکن اس کا ایک رول ہے رول یہ ہے کہ آپ جو اس کی ڈسکرپشن جائے نا وہ دیکھیں یہاں پہ ایس ngarde یہ جو مہن چیز ہیں یہ آپ کو صرف اتنا سا کام کرنا ہے کہ ڈسکرپشن میں آنا ہے ٹھیک ہے مورڈ پہ جانا اور یہ جو نیچے انہوں نے نام نہیں دیا ہوا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب انہوں نے نام دیے مئے ان سب کو آپ نے صرف یہ کرنا ہے جو لنکس ہیں نا اور ان نام کو ان سب کو صرف آپ نے کوپی کر کے جب آپ نے ویڈیو لگا رہے ہونے تو آپ اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کے نام کو جو انہوں نے پیسٹ کرنا ہے صرف سیمپلی یہ کام باقی وہ بھی یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ کوپی ایٹ کلیم بیچتے ہو کبھی نہیں لیکن موسٹلی یہ ہے کہ بیسٹ طریقہ آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ جاتے کہ آپ کا چینل فیوچر میں جا کے آپ کے چینل کو کوئی پرابلم نہ ہو تو آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ کو ان کی ڈسکرپشن میں یہ جو نام لنک ہے نا ان کو اپنی جو نا ڈسکرپشن میرے ویڈیو کی اپنی ڈسکرپشن میں پیسٹ کرنا ہے کیونکہ ویسے تو نارمالی کاپی ایٹ کلیم کم یاد ہے لیکن فیوچر میں جا کے اگر آپ کی کوئی ویڈیو بارے لطوس کے اپر یہ کوپی ریٹ کلیم بیج دیں تو شاید آپ کے لئے اس وقت ایشو بن سکتا ہے اس لئے بلکل سیف طریقہ یہی ہے کہ آپ جانا یہ تھوڑی سی لنک ہے ان دو چار لنک کو کوپی کر کے اپنی ڈسکرپشن میں پیس کر دیں اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو شاید مسئلہ نہ ہو لیکن آگے ہو سکتا ہے تو اس طرح جو ہے نا آپ اس ساؤنڈ کو جو ہے نا اپنی جانا لگا سکتے ہیں کسی بھی ویڈیو میں تو گائز اگر ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ